آداب جے ہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو پہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چودہ آٹھ حرف کے الفاظ تو چلیے شروع کرتے ہیں آٹھ حرف کے الفاظ سب سے پہلے ہیں ہندوستان تحصیل دار ایماندار غیر حاضری دانشمند دیا سلائی کار گزاری اب یہاں پہ آٹھ جملے دیئے گئے تو چلیے انہیں پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے انہیں سب کو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ آٹھ جملے کیا ہیں نو جملے سب سے پہلا ہے بیماری کی وجہ سے غیر حاضری ہوئی یعنی ایپسنٹ رہے آج کی غیر حاضری ماف فرمائی جائے ہندوستان میں دیا سلائی کا کار خانہ ہے دیا سلائی سے چراغ جلد روشن ہو جاتا ہے یعنی ماچس میچ باکس تحصیل دار نے دانشمندی سے انتظام کیا یعنی اپنی اقلمندی سے کام لیا جو کار گزاری کرے گا وہ ترقی پائے گا بے اجازت غیر حاضری کرنا دانشمندی کی بات نہیں دیا سلائی کے استعمال سے بہت سا وقت بچ جاتا ہے ہندوستان میں کھیتی کا پیشہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا جہاں پہ کس طرح سبق نمبر چودہ کے اندر آٹھ حرف کے الفاظ کا استعمال ہوا جیسے ہندوستان ہے اس میں ہے ہے نون ہے دال ہے واو ہے سین ہے تے ہے علف ہے اور نون ہے تو یہ پورا بن گیا ہندوستان اگر آپ کو توڑ توڑ کے سمجھ ہماری ابھی بھی نہیں آ رہی ہے تو ہماری جو انٹرڈکشن ویڈیوز ہیں جو اس قائدے کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھئے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں چھوڑ رکھا ہے تو چلیے اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں سبق نمبر چودہ ہی تھا اس کے الفاظ معنی سب سے پہلے ہے تحصیل دار یعنی تحصیل کا مکہ ہیڈ دانشمند اقلمند دیا سلائی مانچس کار گزاری متعلقہ ریپورٹ یعنی جس سے تعلق ہے جس کے بارے میں پتہ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق ریپورٹ یہ ہوتی ہے کار گزاری تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز سمجھ آ رہے ہوں گی اگر ابھی بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں یا ہمارے واتس اپ نمبر پر بھی بات کر سکتے ہیں شکریہ